اسلام علیکم میرا رام عبدالعبان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوڈیٹ یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کونسٹنٹ میمبر فنکشن کیا ہوتے ہیں کونسٹنٹ ڈیٹا میمبر کیا ہوتے ہیں اور پھر ہم کونسٹنٹ اوبجیکٹس بھی بنا کے دیکھیں گے کہ وہ کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک بات کا پتہ ہونے چاہیے کہ آج تک ہم نے جو بھی چیزیں دیکھی ہیں وہ سارے ویریبلز تھے یعنی ان کی ویریوز ہم چینج کر سکتے تھے تو ہمارے پاس جو کونسٹنٹس ہوتے ہیں ان کی ویلیوز ہم ایک دفعہ سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو پھر پروگرام کے اندر دوبارہ چینج نہیں کر سکتے یعنی اس کے سکوپ کے اندر جو بھی اس کا سکوپ ہے اس سکوپ کے اندر ہم اس کو پھر چینج نہیں کر سکتے تو آج ہم دیکھیں گے کونسٹنٹ میمبر فنکشن سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے باکس کے اپنی کلاس کھول لی ہے اور یہاں پہ میرے پاس جو کنسٹرکٹر ہیں یہ کونسٹنٹ نہیں ہو سکتے کبھی بھی کیوں کیونکہ یہ اوبجیکٹ کے ڈیٹا ممبر کی ویلیوز کو چینج کر رہے ہیں پھر یہ جو میرے پاس سیٹ ہائٹ کا فنکشن ہے یہ بھی میرے پاس ویلیو کو چینج کرتا ہے ہائٹ کی تو یہ بھی کونسٹنٹ نہیں ہو سکتا لیکن یہ جو گیٹ کا فنکشن ہے یہ صرف ویلیو گیٹ کرتا ہے تو یہ ویلیو کو چینج نہیں کر رہا تو اگر غلطی سے بھی اس میں آپ کو ایسا ایکشن پرفارم کر دیں جس سے کہ ویلیو چینج ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے ڈیٹا آپ کا ویسٹ ہوگا آپ کا منبلیئر ہوگا ڈیٹا کیوں کیونکہ یہ کونسٹنٹ میمبر فنکشن اس کو ہونا چاہیے اور اس کو صرف ویلیو گیٹ کرنے چاہیے اسی طرح میرے پاس گیٹ لیندھ اور گیٹ ویڈھ کے دونوں فنکشنز کو بھی یہاں پر کونسٹنٹ ہونا چاہیے میرے پاس کیونکہ یہ ویلیو کو چینج نہیں کر رہے اسی طرح ڈسپلی کے فنکشن کو بھی میرے پاس کونسٹنٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی ویلیو کو چینج نہیں کر رہا صرف ڈسپلی کر رہا تو اس کو ہم کونسٹنٹ بنانے کے لیے ہمارے پاس جو سنٹیکس ہوتا ہے وہ سیم یہی سنٹیکس ہے بس ہم یہاں پر کونسٹ کا کیورڈ یوز کر دیتے ہیں ہم نے لکھا ڈیڈن ٹائپ فنکشن کا نام اور اس کے بعد آخر میں کونسٹ اسی طرح میں ان فنکشنز کے آخر میں بھی کونسٹ لکھ رہا ہوں تو یہ میں نے چاروں فنکشنز کے آخر میں کونسٹ لکھ دیا ہے اب میں ان کی ڈیفینیشن والی جگہ پہ جاتا ہوں اور یہاں پر بھی میں نے جو ان کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے اس میں بھی میں یہاں پر گیٹ والے فنکشنز کے آگے کونسٹ لکھ دوں گا اور ڈسپلی والے فنکشن کے آخر میں بھی کونچ لکھ دوں گا تو اب ہم اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ رن ہوتا ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں کہ بغیر کسی ایرر کے یہ سکسیسفلی رن ہو چکا ہے اسی طرح اگر میں گیٹ کے فنکشن کو بھی یوز کرتا ہے یہاں پر تو وہ بھی ایزی لی رن ہو جاتے بغیر کوئی ایرر دیئے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہو گئے ہمارے پاس کونسٹینٹ میمبر فنکشن تو جب بھی آپ نے کوئی بھی ایسا فنکشن لکھنا ہے جو کہ ویلیو کو چینج نہ کر رہا ہو کسی بھی جیٹا میمبر کی صرف ان کو ایکسس کر رہا ہو تو آپ اس کو کونسٹینٹ لکھیں گے اور یہ چیزیں آپ نے اب سے دھیان رکھیں گے اوپ کے اندر کیونکہ یہ بہت میٹر کرتی ہیں اور ویجو سٹوڈیو آپ کو وارننگز بھی دیتا ہے ملٹیپل جگہ پر اگر آپ کونسٹینٹ یوز نہیں کرتے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کونسٹینٹ ڈیٹا میمبر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں تو یہاں پر تو میمبر فنکشن کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ویلیو کو چینج نہیں کرتے تو ڈیٹا میمبر اگر کونسٹینٹ بنا دیں گے کوئی بھی تو اس کی ویلیو پر چینج نہیں ہو سکتی یعنی اس میں سیٹ کے فنکشنز نہیں ہو سکتے سیٹ ویلیوز کے کوئی فنکشن نہیں ہو سکتے یہ جو سیٹ ہائٹ سیٹ لینٹھ اور سیٹ ویٹھ کے فنکشنز ہیں یہ پھر یوز نہیں ہو سکتے اگر میں یہاں پر شروع میں کونسٹ لکھ دیتا ہوں ان کا کیورڈ یہ ہے کہ آپ نے ان کے سٹارٹنگ میں کونسٹ لکھنا ہے تو یہاں پر میرے پاس جو یہ فنکشنز ہیں سارے سیٹ والے یہ دیکھیں میں سب نے اس نے ایرر دے دیا کہ یہ کام ہم یہاں پر نہیں کر سکتے تو یہاں پر میں اس سے بچنے کے لیے آپ کو ان کی بجائے ایک الگ سے ڈیٹا ممبر یہاں پر لکھ کے دکھا دیتا ہوں جس کو میں کونسٹنٹ مراتا ہوں کلاس کے اندر تو میں یہاں پر لکھتا ہوں کونسٹنٹ انٹیجر ایکس اب یہ میں نے کونسٹنٹ انٹیجر لکھ دیا ہے جو کہ ایکس ہے اور اس کی ویلیو میں یہاں پر لے رہا ہوں پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر میں اور یہاں پر میں نے اب سیٹ کا فنکشن تو میں لکھ نہیں سکتا تو میں یہاں پر ایک انٹیجر ریٹرن ٹائپ کا get x کا فنکشن میں لکھ دیتا ہوں جس کو میں کونسٹنٹ براؤں گا تو یہاں پر میں کونسٹ لکھ دیتا ہوں اب ہم چلتے ہیں اپنی امپلیمنٹیشن کی طرف تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے دو ایررز مجھے دیئے ہوئے ہیں جو باکس کا ڈیفالٹ کا سکٹر ہے وہ بھی کوئی انیشیلائزر لسٹ نہیں ہمیں دے رہا اور جو باکس کا کاپی کنسٹرکٹر ہے وہ بھی کوئی انیشیلائزر لسٹ نہیں دے رہا تو یہ ایررز آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب انیشیلائزر لسٹ کیا ہوتی ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی کونسٹنٹ ڈیٹا ممبر آپ نے اپنی کلاس کے اندر انکلوڈ کرنا ہے تو اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ نے ممبر انیشیلائزر لسٹ کا یوز کرنا ہے ممبر انیشیلائزر لسٹ کا سنٹیکس کیا ہوتا ہے آپ نے کنسٹرکٹر لکھا اس کے بعد آپ نے یہ سیمی کولن دیئے اس کے بعد آپ نے جو کلاس کے ڈیٹا ممبر کا نیم تھا اس کو لکھا یہاں پہ ہائیڈ لکھا اس کے بعد بریکٹس یہاں پہ آپ نے دی اور اس کے اندر آپ نے ویلیو دینی ہے کہ آپ نے کیا سیٹ کرنی ہے تو میں یہاں پہ 0.0 سیٹ کر رہا ہوں پھر اگر ایک سے زیادہ ممبر ہیں تو آپ نے کومہ سے ان کو سیپریٹ کرنا ہے اور ایک چیز کا آپ نے دیان رکھنا ہے کہ ان کا order of initialization آپ نے سیم رکھنا ہے جو کہ آپ نے جیسے کلاس کے اندر آپ نے ان کو declare کیا ہوا ہے تو یہاں پہ میں پاس پہلے height length width اور پھر x ہے تو اس ویسے میں order کا دیان رکھوں گا height کے بعد length لکھوں گا اس کے اندر بھی میں نے 0.0 pass کرنا ہے اس کے بعد میں کومہ دے کے یہاں پہ width لکھوں گا اور اس کے اندر بھی میں نے 0.0 pass کرنا ہے اب یہاں پہ میں نے x لکھنا ہے اور x کے اندر میں نے 0 pass کرنا ہے تو یہ میں نے member initializer list دیا یہاں پر چونکہ یہ default constructor تھا تو اس لئے ہم نے اس طرح کی list دیا ہے اب میں آپ کو لے کے جلتا ہوں parameterize constructor میں تو یہاں پر ہم جب آتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے ایک تو argument اور increase کرنا ہے integer x کا اور اس کے بعد یہاں پر member initializer list دینی ہے اب میں نے values ان کی constant نہیں دینی کیونکہ یہ default constructors نہیں ہیں تو اب میں نے height کے اندر کیا دینے ہے جو یہاں پہ height آئی ہے تو میں یہ لکھ دوں گا پھر length کے اندر میں نے جو length آئی ہے وہ دینی ہے اور width کے اندر width دینی ہے اور اسی طرح x کے اندر میں نے x کی value دینی ہے تو اس کے بعد مجھے یہ نیچے یہ والے steps کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کو ہمیں لکھا رہنے تب بھی کوئی issue نہیں ہے اور display کے function کے اندر میں آکے see out کر دیتا ہوں x کی value بھی اب یہاں پر میں نے ایک return کا function بھی بنایا تھا جس کی return type integer تھی class کا name scope resolution operator اس کے بعد get x function کا نام تھا کوئی parameter نہیں لے رہا تھا constant function تھا اور یہاں پر brackets کے اندر میں نے کہنا ہے return x اب رہ گیا میرے پاس copy constructor تو copy constructor کے اندر بھی میں یہی member initialization list پاس کروں گا لیکن یہاں پر میں نے obj.x obj.wit اور یہ ساری values اس طرح پاس کرنی ہی میں نے تو یہ ہمارے پاس complete ہو چکا ہے اور کوئی error یہاں پر نہیں آ رہا تو اسی طرح سے ہم جب یہاں پر جاتے ہیں اور اس کو کوئی value پاس کر دیتے ہیں x کی 3 تو اب یہ x کی value 3 سے میں change نہیں کر سکتا کیونکہ میں پاس set کا کوئی function ہی نہیں ہے اگر میں بناتا تو میں ایک پاس error آ جاتا تو یہ اب میرے پاس constant data member رہے گا میں run کر گیا آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ بالکل صحیح چل رہا ہے اور x کی value یہ 3 print کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں constant data members جو کہ آپ values کو change نہیں کر سکتے اب میں دیکھ لیتا ہوں کہ اگر میں نے class کا object جو بنانا ہے وہی constant میں بنا دوں تو اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر constant کا شروع میں keyword لگا دنے constant جو object ہے اس کے اندر پھر آپ values کو change نہیں کر سکتے اس کے data members کی چاہے وہ constant ہو یا نہ ہو تو جو اس پر اندر non constant member functions ہیں میں ان کو access نہیں کر سکتا اس object کے ذریعے سے تو میں obj. جب کروں گا تو میرے پاس صرف constant member functions کی list آ رہی ہے display get height, get length, get width اور get x اور destructor تو ویسے explicitly ہم call کرتے نہیں ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ یہاں پر non constant member functions کو access نہیں کر سکتے تو constant object سے non constant member function access نہیں ہو سکتا یہ بھی ایک important بات ہو تو جو constant ہمارے پاس objects ہوں گے وہ صرف constant member functions کو access کریں گے اور ایک دفعہ value set کر دیں پھر اس کے بعد اس کو صرف get کر سکتے ہیں change نہیں کر سکتے کیونکہ constants کی میں نے آپ کو بتایا کہ value change نہیں ہوتی variables کی value آپ change کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے constant member functions, constant data members اور constant objects کے بارے میں جانا تو ملتے ہیں آپ سے next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بے ڈیو میں 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 ڈ